اسلام علیکم فرینز جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم آپ کی نینی چیزیں لے کے آتے ہیں آج کا جو ہمارا ویلاغ ہے وہ ہے سپورس کے مطلق ہے آج ہم آپ کو سپورس کے مطلق بتائیں گے آج کے ویلاغ میں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی دوست کو بھی ہم نے دعوت دی ہے ہمارے دوست کا نام ہے کارسین شاہ صاحب آج آپ نینکی کے ساتھ سپورس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کا جو ہمارا ویلاغ ہے وہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور آج آپ شاہ صاحب کے ساتھ پی ایس ایل کے اوپر بات کریں گے السلام علیکم شاہ صاحب وعلیکم السلام شاہ صاحب کیا علیکم آپ کا ٹھیک ہے الحمدللہ میں ٹھیک 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 آپ سنائیں اللہ کا شکریہ شاہ صاحب ٹھیک 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 شاہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جیسے پی ایس ایل سٹارٹ ہے اور پی ایس ایل سٹارٹ ہے اور پی ایس ایل سٹارٹ ہے اور پی ایس ایل تقضیب جا رہا ہے اور آپ ہمیں کیا بتائیں گے پی ایس ایل کے مطالق کچھ آپ کے اپنے نظریات شیئر کریں کہ پی ایس ایل کس طرح کی لیگ ہے اور کون کون سے اس میں پھلاٹی جو ہے وہ اس ٹھیک ٹھیک میس ہیں پی ایس ایل دیکھیں کس طرح مطلب کس شروع میں اس نمبار ٹیم آئی تھی نا پی ایس ایل تو ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ اسلمباد ٹیم بہت زبردست اچھا کردیا ہے لیکن پلیئریں ڈراب ہوئے تھے اسلمباد ٹیم سے تو اس کے بعد ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ اسلمباد نیکس ٹین کمبیک نہیں کر پائے گی لیکن جس طرح دیکھیں کہ اسلمباد ٹیم نے واپس کمبیک کیا بہت زبردست کمبیک کیا اور اہلیکس کو واپس لے کر آئے ہیں بہت اچھا انہوں نے کیا ہے اور اس کے بعد اسلمباد ٹیم آگے سمیہ فینکلی کوالیفائی کر گی ہے اور کل کا میچ دیکھیں گے کہ کون جیتے گا کل لاہور جیت رہی ہے یا اسلمباد ٹیم جیت رہی ہے میں تو سپورٹ کر رہا ہوں اسلمباد ٹیم کو اور سیکنڈلی میں سپورٹ کر رہا ہوں لاہور کلندر کو کیونکہ لاہور کلندر تو تقریباً چھے ایڈیشن فیل چکی ہے ابھی تاکہ ایک ایڈیشن بھی نہیں جیتی ہے یہ واحد لاہور کلندر کی ٹیم ہے اور لاہور کلندر کی انشاءاللہ شاہ صاحب انشاءاللہ مجھے بھی امید ہے کہ اس مطبعہ لاہور کلندر جیتے گی اور جیسے کہ ہمیں جیسے کہ اس طرح ہمیں جیسے کراچی کون کی ٹیم نے دسپونٹ کیا ہے بہت زیادہ دیا جی جس طرح دیکھیں گے کراچی کی ٹیم بلکل بھی مطلب کہ ان کے فینس کے بھی بہت زیادہ دل ٹوٹے ہیں اور مطلب کہ کوئی میچ نہیں جیتی ایک میچ جیتی ہے وہ بھی جب بلکل باہر ہو چکی تھی بلکل جب وہ باہر ہو چکے تھے وہ بھی ایک میچ جیتے ہیں بہت ہی مشکل طریقے سے وہ بھی میچ جیتے ہیں بلکل جیسے اس طرح جو میں ہم نے دیکھا کہ کارچی بہت بیٹ پرفارنس رہی ہے لیکن کوئی بات بھی ہم نے بابو رادم کا کراکش ہاں بلکل بابو رادم کو تو ہم نے سپورٹ کرنا ہے پورے پاکستان نے سپورٹ کرنا ہے جو اور بھی پلیئر ہیں ان کو بھی ہم نے سپورٹ کرنا ہے وہ تو مارس آسا ہیں ہم نے تو ان کو لازمی سپورٹ کرنا ہے بلکل جی ہم نے بابو رادم کو بلکل دومینٹ نہیں ہونے دینا ہے ہم نے ان کو پوری پوری سپورٹ کر دی ہے اور ابھی ہم شاہ صاحب آبی آپ شاہ صاحب آپ سے پوچھیں گے کہ یہ پی ایس ایس کے لئے دانس راست میجز چال رہے ہیں اس کے مطلب کچھ بتا دے کہ ابھی تک کس نے شیئر کیے ہیں کس نے لئے ہیں چاہتا آپ کچھ بتائیں گے آپ اس کے بارے میں ویکٹس کے بارے میں بات کریں تو ابھی تک سب سے زیادہ جیس نے ویکٹ لیئے ہیں وہ ہیں شداب خان اور اسنب آج دیج یونیٹڈ کے پلیئر ہیں اور کپتان بھی ہیں بلکل جی شداب خان یہ دوستو چھے میچز کھلے امریکہ دو چھے میچ کھل کر سترہ میٹکے ہیں چھے میچ کھل کر سترہ میٹکے لے چکے ہیں اور سیکنڈ نمبر کی بات کریں تو امران طاہر نے لاسٹ میچ کھلا تھا لیکن اس میں ان کو بہت زیادہ مارل پڑی تھی فخر زمان سے اور اس کے بعد انہوں نے ویڈکیں بھی لئی ہیں بلکل جی امران طاہر نے بہت چکم بیٹ کیا تھا اور لاسٹ میں امران طاہر کی نئی ہیٹ ویکٹ لی تھی جس کی وجہ سے وہ میچ پر واپس آئے تھے اور اس کے بعد ساتھ ویکٹ ٹیکر ہیں وہ خوشدلشاہ آ رہے ہیں خوشدلشاہ ہیں اور اس کے ساتھ وہ بالنگ بھی کرتے ہیں اور بیٹنگ بھی کرتے ہیں اور یہ پاکستان ٹیم کے لئے اور پاکستان ٹیم کے فینس کے لئے خوشغبری ہے کہ محمد رضوان نے خوشدلشاہ کو بالنگ بھی دی ہے اور بیٹنگ بھی دی ہے اور وہ آر راؤنڈر اوبر کر سامنے آ رہے ہیں بلکل جی محمد رضوان کو اس کام پورا پورا یہ ہے جو کریجر ہیں وہ محمد رضوان کو دیں گے کہ انہیں نے پورا پورا بروسات کیا خوشدلشاہ پہ اور خوشدلشاہ نے پر فارم کر کے دکھائے محمد رضوان جوئے ویسے بھی وہ بہت بریب کپٹن ہیں اور وہ کھل کے ڈسکرن لیتے ہیں بلکل میں نے دیکھا نا کہ جتن بھی میچز ہیں میں نے سارے میچ لائٹ دیکھیں اور مجھے سب سے جو اچھے کپٹان لگے ہیں وہ ہے محمد رضوان بلکل کہ محمد رضوان نے کوئی بھی ایسا پلیئر نہیں چھوڑا جس کو موقع نہیں دیا ہو ہر بالر کو بالنگ دی بیسٹ مین کو بیڈنگ دی اور وہی ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ وہ ہر بیسٹ مین کو آگے لے کر آتے ہیں اسے سپورٹ کر دیں بلکل بلکل یہ ہم نے دیکھا ہوئے اس کے بعد جو ہم آپ کو بتائیں گے کہ سب سے زیادہ ہے یہ جو پی ایسا سیون ہے اس میں زیادہ ہے یہ ان کے سکور ہیں وہ کس کے زیادہ ہیں اور سب سے پہلے نام پر جو نام آتا ہے وہ ملکیا چاہتا ہے فاخر دوان صاحب کو وہاں فاخر دوان اچھی پروفارمیس ہے ان کی بھی سیون محمد ریزوان کے بھی ساون سفٹی دیں ان کی بہت اچھی پروفارمیس ہے اور آپ دیکھیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ محمد ریزوان نے فاخر دوان سے بھی زیادہ بالکلی ہے یعنی اس کا مطلب یہ کہ محمد ریزوان فٹس اتنی اچھی ہے وہ کیپنگ بھی اتنی چیٹر ہیں اور تی ہون کا جو قائم ہیں وہ پورا کی پورا گھران کی اندر دے رہے ہیں اور اس کی ایک ساوت ہے کہ یہ محمد ادوان بہت فیٹ اور بہت زورست کی پر مفتقل ہے ہمارے پاک یہ ہے کیونکہ پر فامس نے دیکھنے پر مینے کی انٹیفیٹنس کی وجہ سے اور اس کے بعد اس سے نماز شان مسعود آ رہے ہیں شان مسعود کی بہت اچھی پر فامس سے اس ٹیلی کے خلاف بھی رکھا ہے وہ اس کا اوٹی بھی آ رہے ہیں انہوں نے شامل کیا ہے یہ آبے جانے کی جلس شان مسعود کو نہیں رکھا ہے مجھے امیدکہ شان مسعود بہت اچھے پلیئر ہیں اور بہت اچھا اوبر کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں جو ایک اور ہمارے فاظر فلیئر تھے انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو امپریس کیا اور بہت زیادہ انٹرٹینک کیا ہے جنہوں کا الام ہم یہاں پر لینا پسند کریں گے وہ ہے جیسان روئی جیسان روئی کے اچھا ساب آپ کیا بتائیں گے جیسان روئی کے مطلب آپ کیا بتائیں گے اور جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ جو آئے تھے دوسرے پلیئر بھی امور اکمل کو واپس لے کر آئیں یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ امور اکمل کو جانے کی جانت دی ہے میرے کو فیورٹ ٹائی ہے امور اکمل ان کو بہت سپورٹ کرتا ہوں پاتھ رہتا ہوں یہ ہے کہ ان کو اپنے جو ہیں ذاتی شوزیں ان کے وہ حل کر رہے دیں انشاءاللہ جو ملکہ اللہ بھی تک پر فارمیس اسی طرح دے رہے ہیں جیسے آپ کو دیکھا کہ جیسے روئی نے سے چھے میٹس کریں اور چھے میٹس ہے جیسے روئی نے 303 دن بڑھائیں اور بہت اچھی پر فارمیس رہی ہے اس طرح امور اکمل کو بھی کچھ زیادہ چانسز دیے جاتے ہیں جو مجھے امید ہے کہ امور اکمل کا بھی ہم یہاں پر آج فاکر کے نام لے گئے کہ ہمارے امور اکمل ہیں جو بنے نے کم بیک کیا ہے اور بہت اچھی پر فارمیس بھی ہے چلنج جو امید کا سکتے ہیں امید میں دنیا قائم ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آگے جو کچھ پر میں لیگ آ رہی ہے اس میں بھی انشاءاللہ ان کو پورا پورا موقع ملے گا انشاءاللہ ہم عمر اکمل کو دیکھیں گے ان کو پر فارم کرتے ہوئے دیکھیں گے بہت جل انشاءاللہ اس کے بعد جو ہمارا ٹور اسٹریلیا کے ساتھ ہے اسٹریلیا ٹیم بہت جلدی خیار کر کے پاکستان پہنچ رہی ہے انشاءاللہ شبکیس کو وہ بھی پہنچائے گی ہمید جو امید ہے کہ وہ میسیج ہی ہی بہت اچھے دیکھنے کو ملیں گے اور کسی بھی نے بھی اللہ کر دیا ہے کہ سکی پر فرمکر بھی ہوئے گراؤن میں جو پاکستان آ رہی ہے اس کا جو سٹارٹ ہے وہ پنی ٹورسٹیلیا سے سٹارٹ ہوگا اور پنی میں ہی آخری ٹیٹ ٹورنٹی ہوگا اور ادھر سے ہی وہ آخری ٹیٹ ٹورنٹی کھیل کے واپن جائیں گے آپ کو دھوا کریں کہ ہمارا اسٹریلیا کی ٹیم بلکل جس طرح آپ نے پی ایسل کو سپورٹ کیا اسی طرح آپ پہ پاکستان و ارسل اسٹریلیا کے میچ میں ان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اسٹریلی کو پورا پورا سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اسٹریلیا کی ٹیم 22 سال کے بعد پاکستان آ رہی ہے شاہ صاحب بلکل بہت ٹیم بات آ رہی ہے اسٹریلیا کی ٹیم پاکستان میں اور آپ سب سے یہی کہنا چاہیں گے کہ آپ سب ان کو سپورٹ کریں سب سے مزے کی بات یہ ایک فورس ٹن ٹیم آ رہی ہے اس سے پہلے ہم نے دکھا ویسٹرنڈیل کی ٹیم آئی وہ بھی فورس ٹن نہیں آئی نیوڑی لینڈ کی ٹیم آئی وہ انہوں نے دکھر کوئی میکس کے لائے لی سوس افریقہ کی ٹیم آئی تھی انہوں نے فورس ٹن ٹیم نہیں ایک ویس اسٹلیا کی ٹیم جو آ رہی ہے وہ فورس ٹن ٹیم آ رہی ہے ان کے بڑے بڑے قندے ہیں نام ہیں ان میں ایک جو میکس ریل ہیں میکس ریل نہیں آتا کہ ان کی کوئی اپنی ذاتی مصرف یاد تھی شاید سننے پھر سوچے گئے انشاءاللہ اور انہوں نے اس بات کی امید بھی ذہر کی ہے کہ بہت جلد میں انشاءاللہ پاکستان کا ٹور کروں گا انشاءاللہ اور آخر میں شاہ شاہ صاحب میں آپ سے سویر پوچھنے چاہتا ہوں آپ بتائیں کہ اس مطبع کون کون سے دو ٹیم آپ فائنل میں دیکھ رہے ہیں آپ کونسی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں میں تو اس بار اسلامباد کو فل سپورٹ کر رہا ہوں میں تو چاہ رہا ہوں کہ اسلامباد کو سپورٹ کر رہے ہیں میں تو آپ اگر اسلامباد کو سپورٹ کر رہے ہیں تو میری تو شر سے جو ہے وہ ٹیم لاہور کلندر ہے یہ تو کنفارہ نہیں کہہ سکتا ہے نا کہ ابھی کون سی فائنل میں جائے گی لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس بار اسلامباد فائنل میں جائے گی انشاءاللہ میری ٹیم انشاءاللہ ہو رہا ہے اگر آپ نے میرے ساتھ اس پر بٹ لگانی ہے تو بٹ لگا لیں ہم بٹ لگا لیتے ہیں ناظرین کو بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ جو ملٹین ہے جی وہ رہوٹ لندر ہے شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ سمباد ہے شاہ صاحب آپ نے بٹ لگانی ہے تو بٹ لگا لیتے ہیں جس رہا آپ کہتے ہیں اور قدید آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے ہم یہ ہے کہ دو پچکیوں بنائیں گے جیسے وہ بچ میں نے بچے قلعہ کرتے تھے ہم نے بھی آج وہی کام کرنا ہے کہ دو پچکے بنائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ایک چیز شاہ صاحب جو بھی بنا ہارے گا اس بٹ میں سے جو جس کی ٹیم بھی بٹ میں سے ہارے گی وہ ٹویٹ دے گا جی یہ شور ہے اور بہتر ٹھیک ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے دو پچکے لیے ہیں اور ان پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پر لکھا ہم نے لاہور اور دوسری پر لکھا ہم نے اس نباج نائٹڈ تو ابھی ان کو ہم بند کریں گے آپ کے دعا کرنی ہے کہ میری ٹیم کا نام آجائے بند کرنی ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے جو دعا کے سپوٹر ہیں وہ دعا کریں میری ٹیم کا نام آجائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شہر صاحب جو بڑی پکا دیئے ایک اس نباج کی ہے اور ایک لاہور کی ہے کہ جی میس کریں کچھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے اس بار ایک پرچے اٹھائیں ساکو صاحب دیکھیں کون سی گا یہ پہلے ان ٹپتا ہے یہ دیکھیں جی لاہور کلاندر جی شاہ صاحب انشاءاللہ میرا یہاں پر بھی نام آیا رہا ہے انشاءاللہ لاہور کلاندر میں جیتے گی بھی ناظرین انشاءاللہ کہتے ہیں کہ اس بار کون جائے گی آگے فائنل میں انشاءاللہ یہ جیتے ہیں اس نباج جائے گی اور جائے گی دیکھتے ہیں کون جاتی ہے انشاءاللہ جیتے ہیں جیتے ہیں کہ اس نباج جیتے ہیں اگر اس نباج نہ بھی جیتی تو انشاءاللہ اس کے بعد لاہور کلاندر جیتے ہیں ہماری جیتے ہیں فینز ہیں اپنے کامرس میں بتائیں گی کامرس کر کے بتائیں گے آپ کی کون سی ٹیم ہے اور آپ کون سی ٹیم کو فیورٹ کر رہے ہیں جب یہ ہو جائے گا سنی فائنل تو ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے نام لیکن آپ کو اگرہ بھی لاغم بتائیں گے موسیقی